اسلام علیکم ناظرین تاریف وہ جو مخالف بھی کرے مشاہد حسین جو نون لکھ میں رہنے کے باوجود بڑے اچھے اور باز امیر انسان ہیں انہوں نے بھی عمران خان کی حمایت کر دی ان کا کہنا تھا کہ آنے والی حکومت جو عمران خان کو نکر میں لگا کر لائی جا رہی ہے وہ ہائیبرٹ حکومت ہوگی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انوکھا الیکشن ہو رہا ہے اور کیونکہ ایک تو پہلا الیکشن ہے غالبا ہماری یاداش میں کہ جس کا ریزلٹ کہلیں آؤٹکم کہلیں نتیجہ کہلیں وہ خاصہ واضح ہے کہ آج کے دن ایک ہفتے بعد کیا نتیجہ آئے گا کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ تو واضح ہو گیا اب لگتا ہے کہ ایک اور فیائز آ رہا ہے نیا تجربے کا کہ ایک ہائیبرٹ پلس سسٹم کی طرف جب میں کہتا ہوں ہائیبرٹ پلس سسٹم اس کی طرف جا رہے ہیں ایک خاکی کلڑ پولٹیکل آرڈر ایمرج کر رہے اور اس میں سب نے ایجسٹ کرنا ہوگا جس میں جیسے آپ نے صحیح فرمایا میں اگری کرتا ہوں آپ سے ایک کمزور مخلوط حکومت بنے گی ایک قسم کی قومی حکومت جس میں سب کو شامل کیا جائے گا سب کے حصہ بھی ہوگا اور سب کو اپنے رولز او دھ گیم کے مطابق اپنا کام کرنا پڑے گا یہ میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا نہ میں اس انر سرکل میں ہوں کہ مجھے پتا ہے کیا فیصلے ہونے ہیں کیونکہ یہ فیصلے اسلام آباد کے دس میل ریڈیوس میں ہوں گے بیٹوین اسلام آباد اور راولپنڈی یہ فیصلے ہوں گے لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنا مسوق کے ساتھ کہ شرفہ کی حکومت ہوگی کوئی شریف آدمی ہوگا جس کا سر نیم شریف ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا دیکھیں یہ ایک ہیٹرک ہوگی ہے پرائم منسٹر کے حوالے سے کبھی پھانسی دی جاتی ہے کبھی جلا وطن کیا جاتا ہے کبھی ایرسٹ کیا جاتا ہے یہ پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی میں کہوں گے کافی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا بات بھی ہوئی کہ اب وہ ہو رہا ہے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے فارم پرائم منسٹر کا ٹریک ریکارڈ آفٹر بینگ لیونگ آفیس وہ خاصہ برا ہے اور اس سے ہمارا امیج بھی بڑا خراب ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ نہ بھولیں کہ چھے کروڑ آپ کے ووٹرز ہیں جن کی عمر اٹھارہ اور پینتیس سال کے درمیان ہے اور جن کی زیادہ تار وہ جو جھکاؤ کہہ لیں ہمدردیاں کہہ لیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ایک اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو گلف ہے ایلیٹ اور سٹریٹ کا اور خاص طور پر ایک جو تقسیم اپولریزیشن آگی ہے اتنے بڑی چنگ کو آپ ڈس انفرنچائز نہیں کر سکتے اور وہ اس کے نتائج پھر ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ ہم وفاق ہیں سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ وفاق کو جوڑتی ہیں ان کے روٹس ہوتے ہیں اور ٹو پارٹی سسٹم سے اب بیکٹو ٹو اڈا ہاف پارٹیز کیونکہ ان کو تو ڈس انفرنچائز نہیں کوئی رول تو میرے خلق میں یہ جو بہت بڑا چیلنج ہوگا تو گیو ہیلنگ ٹچ اور تاکہ ایک لاسٹنگ سٹیبلیٹی آئے ورنہ تو پھر وہی لوگ کہیں گے کہ اچھا نیکسٹ اراؤنڈ کیا ہونا ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا جنرلی ایک ایٹیجڈ ہوتا ہے کہ جو انڈرڈاگ ہو یا مظلوم ہو اس کا وہ ساتھ دیتے ہیں ان کے نظر میں کہ یہ جو ہوا یہ مظلومیت ہے مجھے یاد ہے کہ ظلفکار علی بٹو صاحب کے خلاف بڑی سخت ایجیٹیشن ہوئی تھی اور بڑی لوگ خلاف ہوئے تھے پی ایجیٹیشن پانچ جولائی کو لیکن کو جب ہوا پانچ جولائی کا جنرل زیادہ الحق کا مجھے یاد ہے کہ میں اس کو پڑھاتا تھا سٹاف کالج میں آٹھ اگست نائنٹین سیونٹی سیون کو آدھا لاہور آ گیا تھا ان کو لینے کے لیے ائرپورٹ جب وہ ایکس پرائم نیسٹر آئے تو وہ ایک ہمارے لوگوں میں ہے ایک سپیرٹ وہ والی انڈرڈاگ والی اور دوسرا دوسرا میرا خیال میں یہ بھی ایک ایٹیجیوڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اوورال عمران خان کی شخصیت کہ اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم خراب تھی ان کی نلائکی تھی ان کی رفقہ بڑے غلط ہے لیکن وہ ذاتی طور پر ان کو وہ گریس مارکس دینے کو تیار ہیں کہ وہ انٹیسٹڈ ہیں انٹرائیڈ ہیں پولیٹکس میں تو ان کی کچھ غلطیاں بھی مارکس ہیں ہمارے ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز فیملی فرم بن گئی ہیں یہ نہیں جانتیسٹیز فیملی فرم یہ ایک ایک اتنیسٹی سارا کچھ تو وہ ایک اماران خان افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہونے رہے ہیں سکوئر ون بلدہ موونگ فورڈ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی زیادہ کتائی ہے آپس میں ہم نے رولز و دو گیم نہیں بنائے مسئلے حل کرنے کو تیار نہیں مشکل فیصلے کرنے کو تیار نہیں اور پھر بس کہتے ہیں کہ کرسی ہمیں دے دو اور پھر وہ کرسی آپ کو پھر ملے گی لولی لنگڑی کرسی ملے گی پھر آپ کو وہی آپ ہو رہے ہیں پوسٹ ایٹھ پولیٹیکل آرڈر آئے گا آٹ فابری کے بعد وہ تو بڑا کلیر ہو گیا سمبڈی ایلز انزر ڈرائیونگ سیٹ ناظر مشاہد حسین کے مطابق جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کو نکر میں لگایا جا رہا ہے جس طرح سے پی ٹی اے کے نکر میں لگا کر ان سے بلہ چھین لیا گیا اور پی ٹی اے کے امیدواروں کو ازاد امیدوار کی حصیت سے الیکشن لڑنے پڑ رہے ہیں اور نواز شریف کی سہولتکاری کی جا رہی ہے مشاہد حسین نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلے ہی جسائیڈ ہو چکا ہے کہ جس کے نام کے آخر پہ شریف آتا ہے اسے ملک کا پرائم نسٹر بنایا جائے گا اور یہ مخلوط اور کمزور حکومت ہوگی جو سہولتکاروں کی سہولتکاری سے بنے گی یہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کا نقصان الٹی میٹلی پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ہوگا کیونکہ اس ملک کی اشرافیہ اور الیٹ کلاس تو پہلے ہی اس ملک کا خون چوز کر ایاشی مار رہا ہے ناظرین سترہ بلینڈ ڈالر کی مرات وہ الیٹ طبقہ لیتا ہے جو غریب عوام کے ٹیک سے پیسہ ہی کٹھا کیا جاتا ہے یہاں پاکستان ایک ایک بلینڈ ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے ترلے کر رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے جبکہ دوسری طرف سترہ بلینڈ ڈالر کی مرات الیٹ طبقے کو دی جاتی ہیں کیا اس ملک میں ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے گا جس طرح سے ملک میں ہائیبریڈ پلس نظام کو مسلط کیا جا رہا ہے اور اسی نظام کے تحت نواز شریف کو اس ملک پر مسلط کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ غریب عوام کا کوئی بھی نہیں سوچے گا اب رہتا اس ملک کا خون چوسنے کے لیے یہ اس ملک پر مسلط ہونے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشرافیہ اور الیٹ کلاس کو غریب عوام کا پیسہ دے کر ملک کو کنگال کر دیا ہے ناظرین آپ اندازہ کریں کہ کس قدر عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے کہ ان کے مخالفین وہ لوگ جن کو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہونے پر فائدہ ملے گا وہ لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور لالنے نواز شریف کو زبردستی اس ملک پر مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ناظرین آپ یہ سوچیں کہ کس حد تک عمران خان کو دبایا جا رہا کہ ان کے مخالفین بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی ای کو نکر میں لگایا جا رہا ہے مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ جب الیکشنز سے پہلے ہی الیکشنز کا فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ایسے الیکشنز کی کریڈی بیلیٹی کو کون مانے گا دوسری تو مشاہد حسین نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کی زیادہ تر یوت عمران خان کے ساتھ ہے اور یوت ہی پاکستان کا مستقبل ہے جب پاکستان کا مستقبل ہی عمران خان کے ساتھ ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے انہیں فری اینڈ فیر الیکشنز لڑنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا ناظرین آپ کس بارے میں کیا رہا ہے کامن میں ضرورت آئیے کہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ